مختلف علاقوں سے شبیہ زلجنہ کے جلوس براہ مت ہوئے ازاداران کی نوہ خوانی اور باتمداری پانی دودھ اور شربت کی سبیلیں لگائے گئیں لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا امام بارگاہ بلوگ سیدہ اسلامپورا سے شبیہ زلجنہ کا جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہو گیا مجلس کے بعد شبیہ زلجنہ کا جلوس برامت ہوا تو ازاداران حسین نے مادمداری کی بلوگ سیدہ اسلامپورا سے برامت ہونے والا شبیہ زلجنہ کا جلوس عالمگی روڈ، کوسر روڈ، عمر روڈ، عثمان روڈ، حیدر روڈ، نیلی بار چوک اسلامپورا مین بازار سے ہوتا ہوا رات نو بجے بلوگ سیدہ اسلامپورا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا ازاداران حسین کہتے ہیں کہ یزید کے ظلم کے خلاف قیامت تک اہدجات جاری رہے گا جلوس کے راستے میں جگہ جگہ پر لنگر اور سبیلوں کا انتظام تھا کیمرامین عمران صدیقی کے حمراہ عمر اسلام سیڈی 42 جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ پانی دودھ شربت اور لنگر کی سبیلیں لگی رہیں ازادار نوحہ خوانی کرتے رہے شہدائی کربلا کی یاد بناتے رہے آٹھ محرم الحرام کا مرکزی جلوس سب دس بجے موری گیٹ امام بارگاہ دربار حسین سے برامد ہوا علامہ نور عباس زیدی نے شہدائی کربلا کے فضائل اور مسائب بیان کیے زیارت برامد کروائی جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتی ہوئی کوچھائے الہی بخش، بخاری چوک، لوہاری بازار اور لوہاری گیٹ سے ہوتی ہوئی سرکلر روڈ کروس کر کے انارکلی بازار میں داخل ہوئی اس دوران ازادار نوحہ خانی کرتے رہے شبیح زلجنہ کی زیارت انارکلی بازار سے ہوتی ہوئی نیلا گمبت چوک مال روڈ کروس کر کے فور سریٹ پرانی انارکلی پہنچی ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان سمیت پولیس کے افسران گاہے بگاہے جلوس کے روٹ کا دورہ کرتے رہے ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران پندرہ ہزار سے زائد اہلکار اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تین چار ہزار سے لے جلوس کے منتظم سید حماد رضا قازمی المارو بابا سندر شاہ کا کہنا تھا کہ کوئی دفر کا بازی نہیں ہے پرانی روایت کے مطابق بازار کھلنا چاہیے اور جلوس رواں دواں ہونے چاہیے یہ جلوس تو تقریبا ہمارے پردادا جی کے ٹائم کا ہے یہ چھٹی پیڑی اس جلوس میں شامل ہو چکی ہے اور انتظامات جہاں پر جنگتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ پولیس کا بھی انتظام اچھا ہے اور وہ تاون بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لیکن جو بازار ہے ہم جو چاہتے ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بازار کھلا ہونا چاہیے جلوس کے راستے میں جگہ جگہ پانی دودھ اور شربت کی سبیلیں لگی رہی لنگر بھی تقسیم ہوتا رہا شبیح ارزالجنہ کا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پام سٹریٹ پرانی انارکلی بیت الرزا جا کر اختتام بزیر ہوا کیامرہ میں نے حسن جاوید کے ہمراہ زین مطمی حسینی سیڈی فاری ٹو امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹ روڈ میں آٹھ محرم الحرام کے مناسبت سے شبیح ارزالجنہ کا جلوس اور مجلس کا انعقاد کیا گیا جس میں ازاداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی گلستان زہرہ میں آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے منقد ہونے والے شبیح ارزالجنہ کے جلوس سے قبر مجلس کا انعقاد کیا گیا جس میں آٹھ داروں نے مرسیہ پیش کیے مولانا صحافت علی کمین فضائل اور حضرت عباس کی وفاقیہ کربرا کے مناسبت سے مصائب بیان کیے صاحب کے بعد شبیح ارزالجنہ کی زیارت برامت ہوئی تو آزاداروں نے سینہ کو بھی کی جلوس میں شبیح علم بھی برامت کی گئی آزاداروں کے کسی تعداد نے حضرت عباس کی یاد میں ماتم کیا کیمرہ ٹیم کے حمرہ علیہ میں سیٹی پورٹی رو جبکہ علی منزل چنگی عمر صدو میں بھی آٹھ محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس اعظام منعقد کی گئی مولانا مصطفی مہدی نے فضائل اور مسائب اہل بیان کیے بعد از مجلس شبیح ذلجنہ کا جلوس بھی برامت کیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں محرم الحرام کی مناسبت سے علی منزل چنگی عمر صدو میں مجلس اعظام منعقد کی گئی مجلس اعظام میں مولانا مصطفی مہدی نے فضائل اور مسائب اہل بیان کیے مجلس میں فضائل اہل بیان اور ان کے رفقہ کی کربلا میں آمد کے بعد لازوال قربانی اور مسائب کا ذکر کیا گیا ذکر مسائب سن کر شرکہ گریہ زاری کرتے رہے بعد ازام مجلس شبیح ذلجنہ کا مرکزی جلوس برامت کیا گیا جس میں عدداروں کی قصیح تعداد نے شکر کر کے مہتمداری کی کامرامن علی شیح کے حمرہ سید فہر امام سیٹی فورٹی ٹو کمیشنر لہور زلفکار احمد گھمن کا لہور کے مرکزی جلوس کے روڈ کا دورہ نصار حویلی سے برامت ہونے والے نو اور دس محرم کے جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ لیا یہ ریپورٹ دیکھئے محرم الحرام کا مرکزی جلوس سار حویلی سے شروع ہو کر کربلا گامشاہ احتام پذیر ہوتا ہے چلے میں کمیشنر لہور زلہ انتظامیہ کے سبرا پر ڈی ای ڈی اپریشن اشفاق خان نے روڈ کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر لہور ڈوین ڈی سی لہور پر ڈی ای ڈی اپریشن نے منتظمین سے بھی ملاقات کی انتظامات بارے دریافت کیا پر ڈیوٹی پر معمول اہل کاروں سے بھی سہولیت بارے آگاہ ہی لی کمیشنر لہور زرفقات احمد گھمن نے روڈ کی سیکیورٹی اور میوسپل انتظامات کا جائزہ لیا کمیشنر لہور کے ہمراہ پولیس جلائی انتظامیہ الوی ایم سی واسا اور دیگر محکمہ کے اثران بھی موجود تھے کمیشنر لہور کا کہنا تھا کہ جلوس کی مونیٹرنگ کی جائے گی ہر طرح سے انتظامات کو تسلیب بخش بنائیں گے ماشاءاللہ سارے انتظامات جو ہیں وہ بڑے دفیٹنگ مینر بڑے اچھی طریقے سے سارے کی ہوئے ہیں اور سارے محکموں نے اس نے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بلکہ کیا بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں اور دن رات بچارے لگے ہوئے ہیں تو منتظمین سے بھی میری بات ہوئی ہے منتظمین جو ہیں وہ انتظامات سے بڑے مطمئن ہیں ڈی آئی جی اپریشن اشفاہ خان نے کہا کہ یکم محرم سے ہی پولیس کی نفری تائنات کر دی جاتی ہے جو کہ آشورہ تک بڑھا دی جاتی ہے پولیس کے انتظامات سے مطمئن ہوں مزید بحثے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی نہ صرف پولیس ہے بلکہ جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ جو سیول ایڈمیسٹریشن نے سب کو کوارڈینیٹ کیا ہوا ہے تاکہ نہ صرف سیکیورٹی کو ہم فول پروو بنانا چاہتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایس او پیس کو فالو کیا جائے تاکہ کرونا کا سپریڈ نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ بارش ویرہ کا موسم ہے تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تیسی لاہو دانے کی افضال کا کہنا تھا کہ کنٹرول روم کے ذریعے جلوس کی مونٹرنگ کی جائے گی جس کے لیے مونٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے جلوس کے منتظمین کی جانب سے پولیس اور ذریعہ انتظامیہ کی جانب سے کیا جانے والے انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا گیا جلوس سے قبل اثران کے دورے کو بھی خوش آئند کراد دیا گیا کامیرامل محمد مصطفیٰ کے ساتھ محمد علی رضا سیٹی فورٹی ٹو دبکہ کمیشنر لاہور ظلفقار احمد دھومن سے مقتل مسالک علماء کی بھی ملاقات ہوئی محرم الحرام میں بیران مصالک ہم اہانگی اور یک جہتی کے لیے دعا کی گئی کمیشنر لاہور ظلفقار احمد گھومن سے خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر کی زیر قیادت علماء کے وفتن محرم کے حوالے سے خصوصی ملاقات کی وفت میں علامہ زبیر علاہی زہیر مولانا عمجد خان صاحب زدہ عثمان نوری مولانا عصد الفروق مفتی مبشہ نظامی مفتی عاشق حسین علامہ عبداللطیف نجفی صاحب زدہ عبدالبصیر آزاد علامہ مشتاق جعفری پیر ولیولا شاہ پیر نو بخار شاہ اور دیگر علماء کرام شامل تھے مشنر آفیس میں خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد کی امامت میں نماز مغرب بھی ادا کی گئی خطیب بادشاہی مسجد عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ تمام فکروں کے علماء میں مکمل اتفاق و اتحاد ہے اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء کا قلیدی کردار ہے اور رہے گا تمشت اللہ عبدالفقار گھومن نے کہا کہ اتحاد اور امن پاکستان کے لیے علماء کی قابشیں قابل ایک قدر ہیں مجھلی سے ازاق اینکات کیا گیا پروفیسر زلفقار حسین نقوی نے مسائب اہل بیعت بیان کیے یہ بوڑا بھائی آخری وقت میں تھوڑی سی خدمت کرنا چاہتا ہے اور تم کیا ناراضوں جو خدمت قبول کرنے پر خیال رہی ہو حضرت عباس نے کہا نہیں مولا بس مجھے یاد آگیا تھا کہ جب رسول اس دنیا سے کہے تو ان کا سر علی کے ذانوں پر تھا جب علی اس دنیا سے کہے ان کا سر حسن کے ذانوں پر تھا جب حسن اس دنیا سے کہے ان کا سر آپ کے ذانوں پر تھا بس مولا مجھے یہ خیال آگیا تھا کہ میرے پاس جب آپ جائیں گے آپ کا سر کس کے ذانوں پر ہوگا آپ کا سر کس کے ذانوں پر ہوگا ایک وردبہ نشیب سے آواز آئی بیٹا پاس بیٹا پاس فکر من کر فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ کربلا آگئی ہے اپنے بیٹے کا سر اپنے جانوں پر دوسرے جانے باٹ محرم الحرام کی مناسبت سے کالی کوٹھی میں مجلس ازا کا احتمام کیا گیا علامہ سید کمال حیدر رجوی آف کراچی نے اہل بیت اتحار کے فضائل اور مسائل پیان کیے دل کے ڈھلتے ڈھلتے علی اکبر کے بعد جب علی ازغر کی قبر بنا چکے تو نہ لشکرے نہ سپاہے لکسرت اللہ سے لا قاسب ہے لا علی اکبر ہے لا عباس ہے فاطمہ کا لا لکھیلا ہو گیا فاطمہ کا لا لکھیلا ہو گیا ایک بار میدال کربلا میں آواز دی اور پھر استغاسہ کرتے ہوئے خیمہ گاہ میں آئے جس خیمے کے برد مارے جاتے تھے اس خیمے کی عورتیں زہنب کے خیمے میں آ جاتی تھی حسین لیا کے عجیب کام کیا ایک خیمے کے پردے کو الڑتے تھے آٹھ محرم کا دن حضرت عباس علمدہ کی شہادت سے منصوب ہے لاہور کی جامعہ مسجد اور امام بارگاہ بابل علم نشاط کالونی میں بھی خواتین کے لیے آٹھ محرم کی خصوصی مجلس کا احتمام کیا گیا نہ جانے کیسے اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچے کبھی ٹھوکر کھا کر ادھر گر رہے کبھی ٹھوکر کھا کر ادھر گر رہے عباس اللہ آنہ ان کا سرازاری عباس تیری شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی نہ جانے کیسے حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے تاریخ کے الفاظ ہیں کہ جب حسین عباس کے لاشے کی طرف جا رہے تھے جھک کر ایک جگہ سے ایک چیز اٹھائی تھوڑا سا آگے گئے پھر جھک کر کچھ اٹھایا جب سوال کیا گیا حسین نے کیا اٹھایا تھا جواب آیا حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے تھے نہ جانے کیسے میرا مظلوم مولا اپنے بھائی کے پاس پہنچا کیا دیکھا آنکھ میں تیر ہے کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی دھی دنیا سے جا رہا ہو دل میں خواہش ہے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرو کہا عباس کیا چیز مانے ہے کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک آنکھ خون سے پرہ ہے میرے مولا نے اپنے عبا کے دامن سے عباس کی آنکھ سے خون ساکیا آخری زیارت کی عباس نے قفص انسری سے روح پرواز کر گئی جبکہ غازی روڈ مصری دور امام گاہ مائی سردارہ بی بی میں مجلس اعزا کا احتمام کیا گیا مجلس کے بعد شبیح زلجنہ کی زیارت بھی برامت ہوئی غازی روڈ مصری دور امام گاہ مائی سردارہ بی بی میں مجلس اعزا کا احتمام کیا گیا میگم نیاس علی سید مقبول حسین شاہ اور شجات حسین کی جانب سے مجلس کا انعقاد کروایا گیا آگاہ شاہ حسین نے مجلس میں خصوصی شرکت کی اشار اہل بیت امجد علی امجد نے آل رسول کے فضائل بیان کیے جبکہ چونہ منڈی سے تعلق رکھنے والے مرسیہ خان الاباس سنگت نے غم اہل بیت میں مرسیہ خانے کی علامہ عصد علی شاکری نے اہل بیت کے فضائل اور مسائل بیان کیے مجلس میں خواتین سمیت عزاداروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی عزاداروں کی جانب سے غم حسین میں گریہ ساری اور ماتم دھاری کی گئی مجلس کے اختتام پر شبیح حسول جنہ کی زیارت برامت ہوئی امام بارگاہ انتظامے کی جانب سے عزاداروں کے لیے لنگر اور نیاز کا بھی احتمام کیا گیا گرین ایکر سوسائٹی کے حسین ویلیج زیدی ہاؤس میں آٹھنے محرم الحرام کی مناسبت سے مجلس اعزا کا احتمام کیا گیا غازی عباس علمدہ کی شہادت کے مسائل بیان کیے شبیح علم بھی برامت کی گئی زاکر علامہ سید عابد کلیم رزوی نے مسائل شہدائی کربلا بیان کیے مجلس کے اختتام پر شہادت حضرت عباس علمدار پر روشن ڈالی گئی اس موقع پر شبیح علم کی زیارت کا ماتمی جلوس بھی برامت کیا گیا جس نے عزاداروں کی جانب سے نوہا خوانی اور ماتم کے ذریعے پرسا دیا گیا انتظامے کے جانب سے مجلس اور ماتمی جلوس میں شریک عزاداروں کے لیے سبیل اور نیاز کا خصوصی احتمام بھی کیا گیا جبکہ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات تھے اقبال ٹاؤن 633 سومہ بلوک میں خواتین کی مجلس کے احتمام کیا گیا کورونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کروایا گیا انتظامے کی جانب سے تمام خواتین کو ماسک پہن کر داخلے کی اچھاستی گئی سیدہ زہرہ نقوی نے مستورات کی مجلس اعزا سے خطاب کیا اور مسائب اہل بیعت پیان کیے اجاز فاطمہ، کرن ٹریسوی اور دیگر خواتین نے سوزے سلام پڑھا اور حدیعہ کی درپیش کیا محرم الحرام کے حوالے سے ظلہ انتظامیہ کی تیاریاں مکمل ہیں محکمہ صحت ریسکیو اور سیبل ڈیفنس کے عملے کی ڈیوٹیاں لگا دی گئے ہیں جبکہ تین آرزی ہاسپیڈلز بھی کائن کر دیا گئے ہیں ظلہ انتظامیہ نے آشورہ کے موقع پر انتظامات کو حتمی شکل دی دی ہے مسار حویلی سے برامت ہو کر کربلا گامشاہ پر احتتام فضیر ہونے والے مرکزی جنوز کے لیے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں روڈ پر تین آرزی ہاسپیڈلز قائم کر دیا گئے ہیں الامران، الخمینی میں آرزی ہاسپیڈلز قائم ہیں سینٹر مارڈر ہائی سکول میں دس بیٹس پر مشتمل ایک آرزی ہاسپیڈلز بنایا گیا ہے جبکہ ناگیہانی صورت سے نیمتنے کے لیے میو ہاسپیڈلز اور دیگر ہاسپیڈلز کی ایمرجنسی میں عملہ الرٹ رہے گا آشورہ کے موقع پر سیول ڈیفینس کے دوستو ملازمین سیکیورٹی اہل کاروں کے ہمراہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے بم ڈسپوزن سکارڈ بھی جنوز کے روٹ پر سویپنگ کرے گا آشورہ کے لیے ریسکیو وان من ٹو ٹو کی ڈیوٹی کا پلان بھی چاری کر دیا گیا ہے ریسکیو وان من ٹو ٹو کی اچاس ایمولنسز مرکزی جنوز کے روٹ پر موجود ہوں گی تین سو موٹر بائٹس ایمولنسز، چوبیس فائر وحیکلز، تین سپیشل ایج وحیکلز بھی موجود رہیں گی آٹھ ریسکیو وحیکلز، ایک وارٹر ریسکیو وین، ایک اربن سرچ اور ریسکیو ٹیم، ایک ریکووری وحیکلز روٹ پر موجود ہوں گی محرم و حرام کے حوالے سے سامنیہ تمام طرح وسائل بروے کارڈ لا رہی ہے امام علیڈ محکموں کے ملازمین کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں شمال علیم سٹی فورٹی دو امام علی مقام کی سواری، پیکر وفا زلجنہ مدالی سے عذاب میں امام علی مقام کی سواری کی وفا کا ذکر بھی کیا چاہتا ہے ازادار زلجنہ کو دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا میں ہمت اور حوصلے سے لڑنے والے کی سواری زلجنہ کو یاد کرتے ہیں شبیہ زلجنہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کربلا میں دین کی سربلندی کے لیے جان کا نظرانہ دینے والے نواسہ رسول امام علی مقام کی سواری زلجنہ نے محبت کی عظیم داستان رقم کی کربلا میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کے لیے اپنی جان کا نظرانہ دینے والے زلجنہ کی یاد آج بھی زندہ و جاوید ہے شبیہ زلجنہ آشورہ کے جلوس کا رازمی عصہ ہے عذاداران حسین شبیہ زلجنہ کو جلوسوں میں برامت کرتے ہیں جس کی سارا سال نہایت عقیدہ تو محبت سے دیکھ وال کی جاتی ہے زلجنہ وفاہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے شبیہ زلجنہ جو ان سے ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی ان کے بعد یہ سواری مولا علیہ السلام کے پاس آئی ان کے بعد یہ سواری مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئی ان کے بعد پھر مولا حسین علیہ السلام کے پاس آئی یہ سواری یہ شبیہ زلجنہ زلجنہ چار سال کی عمر میں آتے ہیں اور انہیں چار سال محنت سے پالا جاتا ہے زلجنہ قد میں ساڑھے چھے سے ساٹھ فٹ کے ہوتے ہیں محرم الحرام کے جلوسوں میں زلجنہ کو زیور پنایا جاتا ہے جن میں کفنی چادر، کاتی، ڈھال، گردنی، تسبیح، تیر، تاج، سینہ بند شامل ہیں ازاداران زلجنہ کی زیارت کے دوران منتے بھی مانگتے ہیں زلجنہ کی خدمتگاروں کا کہنا ہے کہ انہیں کھانے میں سیب، مکھن، دیسی، گھی، مربع کالے چنے جو چوکر کھلایا جاتا ہے کربلا کے تبتے سہرہ میں نواسہ رسول کی صدا پر لب بیک کہنے والا وفادال زلجنہ تاریخ کے پنوں میں تا قیامت یاد رکھا جائے گا کیمرہ میں ساکیم ملک کی امرہ فاران یامین سیٹی فاری رو شیرمن بورڈ آف مینجمنٹ جناہ ہسپٹل گوھر اجاز نے بند سینٹر کا دورہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیپارٹمنٹ دیگر شعبوں کے لیے مشعل راہ ہے شیرمن بورڈ آف مینجمنٹ جناہ اسپطال گوھر اجاز نے جناہ اسپطال کیا چیف اگزیکیٹیف بند سینٹر پروفیسر معظم تارر نے بریفنگ دی اس موقع پر یاہیا سمیت دیگر ڈاکٹرز موجود تھے شیرمن بورڈ آف مینجمنٹ کو ہر اجاز کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 25 فیصد پلاسٹک سرجن یہاں سے پڑھے ہیں دیپارٹمنٹ ملک بھر کے دیگر دیپارٹمنٹس کے لیے مشعل رہا ہیں مخیر حضرات اسپطال کی فلاح کے لیے مالی امداد کر رہے ہیں جلد ہی تمام شعبوں کو برن سینٹر کی طرز پر سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے بلکل جس طرح یہ آپ نے 2014 میں کبٹیٹ کیا برن سینٹر اور اس کو ایک آئیلنڈ آف ایکسیلنس کے طور پر پراپر مینجمنٹ سٹرکچر سے پلانٹ کیا میں پورے ہاسپٹال کو دوبارہ دی پلانٹ کرنے جارہا ہوں کہ وہ سٹیپ ون سے ہمارا ہاسپٹال we should be proud of our institution اگر میں گیا نیورو میں تو نیورو سرجری is an آئیلنڈ آف ایکسیلنس اگر میں آرثوپیڈک گیا تو it's an آئیلنڈ آف ایکسیلنس آگے بڑھتے ہیں اس شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی بادامی باغ انتظامے کی گفلت کے باعث کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو چکی ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں تاپن کے باعث سانس لینا دو بھر ہو چکا ہے تاجر اور شہری پریشان ہیں شہر کی سب سے بڑی سبزی منڈی کے ساتھ لوارسوں جیسا سلوک چند گھنٹے کی بارش نے انتظامیہ کی غفلت کی کلے ہی کھول دی منڈی میں جگہ جگہ گندگی اور کچھرے کے ڈھیر نے کاروبار کرنا مشکل کر دیا گھٹروں سے ڈھکن غائب بارشی پانی جمع ہونے اور کچھر سے شہری اور دکانداروں کو شدید مسائل کا سامنا ہے کہتے ہیں کہ منڈی کے چار صدر ہوتے ہوئے بھی اس کی صورتحال یہ ہے سٹی فری ٹو کی ٹیم کے پاس پتہ نہیں کون سی جادو کی چھڑی ہے سٹی فری ٹو کی ٹیم جب سبزی منڈی میں انٹر ہوتی ہے تو یہاں پہ عملہ بھی آ جاتا ہے مارکٹ کمیٹی کا عملہ بھی آ جاتا ہے لیکن آپ نے یہ دیکھیں کہ آپ کے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے یہ ٹوٹی پوٹی سرکے یہاں پہ ہیں یہاں پہ صفائی اور تافون پہل رہا ہے سرکاری راستہ ہے گزرنے کا راستہ ہے وہاں پہ سب بڑے لگے ہوئے ہیں بیورو کیسی جن کے گھروں میں سبزی اور فروٹ فری کا جاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں مفت کا کھاتے ہیں تو ان لوگوں نے کہاں سے کام کرنا ہے صدر جن کی دکانوں میں پیادتوں پہ آڑت نہیں ہوتی کمیشن نہیں لیتے کام کوئی نہیں کرتے صرف منڈی میں سے جگہ کھا رہے ہیں ان لوگوں نے کہاں سے کام کرنا ہے گندگی میں فروخت ہونے والی سبزیاں اور پھل چہریوں کی صحت کے لیے خطرہ بن گے بادامی باگ منڈی کی حالت زہر پر انزامیہ کی چپ پریشان کن ہے جبکہ کرونوں پہ لگا کر کاروبار کرنے والے تاجر کسی مسیحہ کا انتظار کرنے لگے ہیں کیمرمنٹ ٹیپو منیر کیمرہ عثمان علیم سٹی فورٹ ٹو پنجاب حکومت چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے چینی کی قیمتوں میں تیرانویں فیصد خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے صوبائی وزیر صلیت میاں اسلم اقبال کے زیرے صدارک پرائس کنٹرول اجلاس منوکت کیا گیا کمیشنر لاہور، ذرفکار گھومن، دی سی دانش افضال، سیکٹری انڈسٹری کیپٹلیٹا زفر اقبال اور ڈی جی انڈسٹریز رانہ عبدالشکور سمیر پنجاب بھر کے انتظامی افران نے شرکت کی اجلاس کی بریفنگ کے مطابق چینی، دال، ٹماٹر اور آلو کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں لائے جا سکیں لاہور سمیر دیگر اضلاح میں یہ اشیاء حکومتی نوٹفکیشن سے زیارہ قیمت میں فروخت کی جا رہی ہیں صوبائی وزیر نے دالوں کی مہنگے دام و فروخت پر اظہار برہمی کرتے ہوئے دی سی لاہور کو آٹا اور ڈال کی قیمتیں نوٹفکیشن کے مطابق لانے کی ہدایت کی پنداب حکومت کی سوشل میڈیا پر فرقہ باریت روکنے کے لیے سخت قانون بنانے کی تایاری وزارت قانون کو ہدایہ آج شارع کر دی گئی ہیں پنجاب حکومت نے سوشل میڈیا پر فرقہ باریت کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا پنجاب نے وزارت قانون کو سوشل میڈیا قوانین میں ترامین کرنے کا ٹاسک دیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ سی ایم ہاؤس لے ایف آئی اے کو بھی نہیں ترامین کے لیے وزارت قانون کو تجاویز دینے کی ہدایت کی گئی ہے سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو قانون کے مطابق فوری سزاؤں کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے پنجاب حکومت کا پلاسٹک بیکس پر پابندی کا دوسرا فیس شروع کرنے کا فیصلہ فارمیسیز میں پلاسٹک بیکس کے استعمال پر سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پنجاب حکومت کی جانب سے پلاسٹک بیکس کے استعمال پر پابندی آئید کر دی گئی تھی پہلے مرحلے میں ڈپارٹمنٹل سٹورز اور بیکریز کو پلاسٹک بیک کا استعمال ترک کرنے کا پابند کیا گیا تھا اب دوسرے مرحلے میں فارمیسیز میں پلاسٹک بیک کے استعمال پر سخت کریک ڈاؤن کیا جائے گا محکمہ محولیات نے کریک ڈاؤن ٹی اے ٹی میں تشکیل دے دیں ٹی میں پہلے ایک ہفتے تک فارمیسیز کو آگاہی دیں گی ڈیڈ لائن کے بعد خلاف ورزی کرنے والی فارمیسیز کے حلاف قانونی کاریوائی کی جائے گی اور پنجاب پولیس میں آئے روز پیٹرول اخراجات خود بڑھ کے سکینڈلز کا معاملہ ہے آئی جی پنجاب کا ریجنل افسران کو اخراجات کی مہانہ چیکنگ اور گاڑیوں کی لاگ بکس بھیجوانے کا حکم سامنے آیا ہے جبکہ مقررہ وقت کے بعد ڈیمانٹ والے ازلا کو فنجاری نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے پنجاب پولیس میں آئے روز تیل کی مد میں کروڑوں روپے خود بڑھ کے سکینڈلز سامنے آتے ہیں اس پر آئی جی پنجاب پیٹرول افسران کو خود گاڑیوں کی مہانہ انسپیکشن کرنے کا حکم دیا ہے آر پیوز ہر ماہ خود تیل کی خفت چیک کریں مہانہ کی بنیاد پر گاڑیوں کی لاگ بک بھی چیک کی جائے متعدد ازلا میں تھانوں کا رقبہ ایک جیسا ہونے کے باوجود تیل کی خفت میں سو فیصد تک کا فرق سامنے آ رہا ہے بے زابطگیاں سامنے آنے پر کاروائی کی جائے اور منلوث افراد کو سزاد دی جائے مقررہ وقت کے بعد تیل کے بل جمع کرانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تیل کی مہانہ خبر خراجات کو آن لائن اپ ڈیٹ کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے آئی جی پنجاب نے سسٹم کو شفاہ بنانے کے لیے آن لائن بلنگ یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی فال کرنے کے بعد پنجاب نے ابتدائی طور پر دس کروڑ روپے کی رقم آتھارٹی کو منتقل کر دی ہے پنجاب حکومت نے ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ میں دس کروڑ بطور سپلیونٹری گرانٹ منتقل کر دی صبح کابینہ نے ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کو فنڈز منتقل کرنے کی منظوری دی تھی کابینہ کی منظوری کے بعد شہر کی آبادکار کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کرے گی بزدار سرکار کا ترجیحی منصوبہ بے جاروں مددگار فردوس مارکٹ منصوبہ وسائل کی کمی یا بد انتظامی کا شکار ہے حالیہ کم درجے کی بارش نے بھی تعمیراتی کام متاثر کر دیا ڈی وارٹنگ سیٹ خراب املا سیفی ہیلمر سے بھی پانی نکالنے لگا ہے وزیر اعلیٰ کی ڈیڈ لائن میں صرف آٹھ روز باقی رہ گئے ہیں انڈر پاس کی بیرل سے پانی نکالنے والا ڈی وارٹنگ سیٹ بھی کام چھوڑ گیا مزدور سیکیورٹی ہلمر سے پانی نکالتے رہے ایل ڈی اے تحال انڈر پاس کی بیرل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے بارشی پانی اور جاب جا کیچر سے بھی تعمیراتی کام متاثر ہوا ہے منصوبے کے کنٹریکٹرز اور پروجیکٹ حکام کی ناکس حکمت عملی بھی تاخیر کا سبب کرنے لگی ہے آلیہ دورے میں ڈی جی اے لی اے بھی پانچ سنبر تک منصوبے کی تکمیل کا اعلان کر چکے ہیں ذرائع کے مطابق منصوبے کا کام انتہائی سست روی کا شکار ہونے سے بروقت تکمیل ممکن نہیں ہے کنٹریکٹرز کا کہنا ہے کہ منصوبے پر کام کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں گورنر پنجاب سے فاقی وزیر دفاع پرویز کھٹک کی ملاقات ہوئی ہے چہدری محمد سربل کہتے ہیں کہ ایف ایٹی ایف قوانین پر آپوزیشن کا رویہ ملک کی مفاد میں نہیں ہے پرویز کھٹک کا کہنا ہے کہ وردی ریاضم امران خان ہمیشہ سے اصولوں کی سیاست کرتے ہیں ملاقات میں سیاسی اور حکومتی امور پر گفتگو کی گئی گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ حکومت پارلیمنٹ کے اندر باہر کسی پریشر میں آنے والی نہیں ہے امران خان کا کوئی بھی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے ملک کی ترقی اور خوشالی ان کا میشن ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی مخالفین ذاتی اور سیاسی نہیں قومی مفادات کو ترجیح دیں چہدری محمد سربل کا کہنا تھا کہ ایف ایٹی ایف میں بھارتی منصوبے کو ناکام بنائیں گے ملک کو دمستہ کام کا شکار کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے مسلم لی کاف نے بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر کروانے کی تجویز دے دی ہے چودری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ میری تجویز ہے کہ بلدیاتی الیکشن جماعتی بنیادوں پر ہوں مسلم لیگ کے صدر چودری شجاعت حسین نے کہا کہ ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ بلدیاتی الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی ساری سیاسی جماعتیں بلدیاتی الیکشن میں اپنے اپنے امیدوار کھڑے کریں اور ایسی روایت پیدا کریں کہ الیکشن منصفانہ ہو اور ظاہے بھی ہو وہ اپنی رہاش گاہ پر مسلم لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے جن میں مسلم لیگ پنجاب کے جنرل سیکیٹری سینیٹر کامر علی آغا چودری شافع حسین مسلم لیگ سندھ کے رہنماؤں تاریخ حسن سابق ایمینے میا منیر شیخ عمر حیات فیصل حیات آفا خٹک آف سانگڑا اور فیصل حیات بھی شریک تھے اس موقع پر صدر مسلم لیگ وکلا ونگ پنجاب آلمگیر ایڈوکیٹ مسلم لیگی رہنماؤں اور سابق ایم پی اے رانہ غلام قادر عرف منیر خان اور مسلم لیگ لہور کے رہنماؤں میاں اصد منیر کے سسر کی وفات پر فاتح خانی بھی کی گئے اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پربیز الہی نے کہا ہے کہ ہمیں متحدہ عرب امارات کے بھائیوں کے ساتھ اپنے درینہ تعلقات پر فخر ہے دونوں ممالک کی دوستی لازوال ہے جسے ہمارے تاریخی ثقافتی عدبی معاشی اور اقتصادی تعلقات میں چار چاند لگا رکھے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پربیز الہی سے متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں سفیر حمد عبیت ابراہیم سلیم و زہبی نے اسمبلی چیمبر میں ملاقات کی صدر مفسم لیگنون لہور پربیز ملکی لہور چیمبر آف کامرس اینڈسٹری آمد ایم این اے پربیز ملک نے صدر لہور چیمبر ارفان اقبال شیخ سمیت تو تین میلین روپے کا چیک بھی دیا اور چیرمن پیمرا محمد سلیم بیگ کا لہور ریجنل آفیس کا دورہ دفتری امور کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ کیبل آپریٹر سے بھی ملاقات کی لہور ریجنل آفیس کے دورے کے موقع پر چیرمن پیمرا محمد سلیم بیگ نے کہا کہ پاکستانی ڈراموں میں دکھایا جانے والے موضوعات کو معاشرتی مذہبی سماجی اور اخلاقی اقدار کے مطابق بنانا ہوگا انہوں نے تمام کیبل آپریٹرز کو محرم الحرام کے حوالے سے جاری کرتا ہدایت نامے پر سختی سے عمل پیرا ہونے سمیت محرم الحرام میں مذہبی ہماہنگی اور بھائی چارے کی فضاء کو بروان چڑھانے کے لیے زور دیا ریجنل جنرل مینجر اکرام برکت نے چیرمن پیمرا کو لاہور ریجنل آفیس کی جانب سے غیر اخلاقی مواد اور انڈین چینل کے خلاف کار روائیوں سے آگاہ کیا چیرمن پیمرا نے غیر اخلاقی مواد اور انڈین چینل کے خلاف کارنون کے مطابق سخت کار روائی کرنے کی ہدایت کی بات ازا چیرمن پیمرا محمد سلیم بیک سے کیبل آپریٹرز کے وفن میں ملاقات کی کیبل آپریٹرز نے کیبل ٹی وی کی ڈیجیٹالائزیشن اور دیگر مسائل سے چیرمن پیمرا کو آگاہ کیا چیرمن پیمرا نے تمام سٹیک ہولڈرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پیمرا افسران کو موثر اقدامات کرنے کا حکم دیا پہلی دفعہ ایسے لگا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے کام ہوگا انشاءاللہ ہم نارے ایجنڈے کے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر بات ہوئی ہے اور سب دوستوں نے کھل کر اس پہ احزار اپنا احزار دیا ہے سب سے پہلے جو ان سے ایشو تھا وہ ایک ریونیو کا تھا کہ جناب ہمیں اس میں کچھ کرونا کی وجہ سے مالی حضات بہت خراب ہے تو ہمیں جو انہا اس پہ کوئی سابسٹائز کر کے ہمیں ایک آدھی سیڈی جو ماف کر دی جائے دوسرا ہم نے ان سے جو ڈسکس کیا وہ ڈیجٹلائیڈیشن تھا کہ جناب انڈین کانٹینٹ تو حکم سپریم کورٹ بند ہے تو ہمیں کوئی فورن کانٹینٹ ایسا دے دیا جائے کہ جس سے ہم رکھ کے اپنے ڈیجٹل سسٹم کو جو انہا وہ ہم چلا سکیں چیئمن پیمرا کی افسران سے ملاقات کے دوران نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی